جب لوگ آپ کو کوپی کرنے لگیں تو سمجھ لینا زندگی میں کامیابی مل رہی ہے کماؤ کماتے رہو اور تب تک کماؤ جب تک مہنگی چیز سستی نہ لگنے لگے جس ویکتی کی ڈیزائر ختم اس کی ترقی بھی ختم یدی پلان ایک کام نہیں کر رہا تو کوئی بات نہیں پچیس اور لیٹرز پچے ہیں ان پر ٹرائی کرو جس ویکتی نے کبھی گلتی نہیں کی اس نے کبھی کچھ نیا کرنے کی کوشش نہیں کی بھیڑ ہونسلا تو دیتی ہے لیکن پہچان چھین لیتی ہے اگر کسی چیز کو دل سے چاہو تو پوری کائنات اسے تم سے ملانے میں لگ جاتی ہے کوئی بھی ویکتی مہان افسروں کی کمی کے بارے میں شکایت نہیں کرتا مہان تک ابھی نہ گرنے میں نہیں ہے بلکہ ہر بار گر کے اٹھ جانے میں ہے جس چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہے اسے کرنے کا کوئی ٹائم ٹھکس نہیں ہوتا چاہے رات کے ایک کیوں نہ بچ جائیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی چیز اچھے سے ہو تو اسے خود کیجئے صرف کھڑے ہو کر پانی دیکھنے سے آپ ندی بار نہیں کر سکتے جیتنے والے الگ چیزیں نہیں کرتے وہ چیزوں کو الگ سے کرتے ہیں جتنا کٹھن سنگرش ہوگا جیت اتنی ہی شاندار ہوگی یدی لوگ آپ کے لکش پر ہنس نہیں رہے ہیں تو سمجھو آپ کا لکش بہت چھوٹا ہے وفلتا کے بارے میں چنتا مت کرو آپ کو بس ایک ہی بار صحیح ہونا ہے ہنر تو سب میں ہوتا ہے فرق بس اتنا ہے کہ کسی کا شپ جاتا ہے تو کسی کا شپ جاتا ہے دوسروں کو سنانے کے لئے اپنی آواز اونچی مت کریے بلکہ اپنا وقتیتو اتنا اونچا بنائیں کہ آپ کو سننے کی لوگ منتیں کریں اچھے کام کرتے رہیے چاہے لوگ تعریف نہ کریں آدھی سے زیادہ دنیا سوتی ہے سورج پھر بھی اگتا ہے پہچان سے ملا کام تھوڑے بہت سمجھ کے لئے رہتا ہے لیکن کام سے ملی پہچان عمر بھر رہتی ہے آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لئے سب سے بڑی سزا ہے کوشش کرنا نہ چھوڑیں گچھے کی آخری چابی بھی تالہ کھول سکتی ہے انتظار کرنا بند کرو کیونکہ صحیح سمجھ کبھی نہیں آتا جس دن آپ کے سائن آٹوگراف میں بدل جائیں گے اس دن آپ بڑے آدمی بن جاؤ گے کام اتنی شانتی سے کرو کی سفلتہ شور مچا دے تب تک پیسے کماؤ جب تک تمہارا بینک بیلنس تمہارے فون نمبر کی طرح نہ دکھنے لگے اگر ایک ہارا ہوا انسان ہارنے کے بعد بھی مسکرا دے تو جتنے والا بھی جیت کی خوشی خو دیتا ہے یہ ہے مسکان کی طاقت کامیابی کی سب سے بڑی خاص بات ہے وہ محنت کرنے والوں پر فیدہ ہو جاتی ہے دوسروں کے چہرے ہم یاد رکھیں ایسی ہماری فطرت نہیں ہمارا چہرہ دے کے اپنی فطرت بدل دے ایسی ہماری فطرت ہے جس نے بھی خود کو خرچ کیا ہے دنیا نے اسی کو گوگل پر سرچ کیا ہے یا تو اپنی جرنی میں لگ جاؤ نہیں تو لوگ آپ کو اپنی جرنی میں شامل کر دیں گے منزل انہی کو ملتی ہے جن کے سپنوں میں جان ہوتی ہے پنک سے کچھ نہیں ہوتا ہانسلوں سے اڑان ہوتی ہے ہانسلے بلند کر راستوں پہ چل دے تجھے تیرا مقام مل جائے گا بڑھ کر اکیلا تو پہل کر دیکھ کر تجھ کو کافلہ بلند ہو جائے گا سفر سے مشکلیں آئیں تو حمت اور آگے بڑھتی ہے اگر کوئی راستہ روکے تو جررت اور بڑھتی ہے اگر بکنے پر آ جاؤ تو گھٹ جاتا ہے دم اکثر نہ بکنے کا ارادہ ہو تو قیمت اور بڑھ جاتی ہے چہرے سے تو سمیں کے ساتھ سب بدل لیتے ہیں لیکن حالاتوں کو بدلنے والا ہی حالاتوں کی بات کرتا ہے شاید یہ چہرہ میرا نہیں ہے لیکن کچھ چہرے دیکھ کر مجھے میرا چہرہ بدلنے کا من کرتا ہے بینا دوری تائے کیے بینا دوری تائے کیے ہوئے کہیں دور آپ نہیں پہنچ سکتے اگر آپ فیلئر کو اٹینشن نہیں دیں گے تو آپ کو کبھی بھی سکسس نہیں ملے گی اگر سورج کی طرح چمکنا ہے تو روج اگنا پڑے گا ناممکن کچھ بھی نہیں ہے ہم بھائی سب کر سکتے ہیں جو ہم سوچتے ہیں اور بھائی سب سوچ سکتے ہیں جو ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ سب کچھ سمبھو ہے محنت کرنا ہی آپ کا پہلا کرم ہے کیونکہ سفلتہ اسی کو ملتی ہے جو محنتی ہوتا ہے مہانکارے کو کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ اسے پسند کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں میدان سے ہارا ہوا انسان تو پھر بھی جیت سکتا ہے لیکن من سے ہارا ہوا انسان کبھی نہیں جیت سکتا اس لئے من سے کبھی ہار مت ماننا راستے کبھی ختم نہیں ہوتے بس لوگ ہمت ہار جاتے ہیں تیرنا سیکھنا ہے تو پانی میں اتھرنا ہی ہوگا کنارے بیٹھ کر کوئی گوتا خار نہیں بنتا ہر شوٹا بدلاو بڑی کامیابی کا حصہ ہوتا ہے دوستو ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ بھی پریس کریں جلدی ملے گے آپ کے ساتھ ایک نئے موٹیویشنل ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے جائہن ویش یو آل دی بیسٹ